ناظرین کیپٹل ٹی وی کی سپیشل ٹرانسپیشن میں خوشحامدید اور ہم اس سے پہلے کہ ایک بہت بڑا کوئی آپ کو واز کریں تقریر دیں کہ کیا سیاست سیاست میں اتل پتل ہو رہی ہے اور کیوں سیاست کے اندر ایک توفان برپا ہے اور کیوں نواز شریف صاحب سبق دوشی کے بعد اپنے ہی دیس میں اپنے ہی سیاسی گڑ کے اندر کیوں گرج رہے ہیں یہ غصہ ان کی سیاسی چال ہے یا ان کی سیاسی ڈھال ہے اسی پہ بات کریں گے ہمارے ساتھ ہمارے بہت اچھا پینل ہے سنا بچہ صاحبہ نامور صافی اینکر اور بہت عرصے سے یہ صافتی شعبے کے اندر ہیں اور ان کا پروگرام جو جیو ٹی وی پر آتا تھا بہت ہی ہاؤسولڈ نیم تھی یہ اور اس سے پہلے نیوز لائن کے لیے کام کر چکی ہیں وہ ست اللہ خان صاحب میرے ساتھ کراچی سٹوڈیو میں موجود ہیں کسی تعرف کے محتاج نہیں بی بی سی وے کولم لکھتے ہیں بہت ہی مشہور اور ساتھ میں ڈان کے اندر شرارت بھریا پروگرام کرتے ہیں ذرار اور مبشر کے ساتھ تو آپ دونوں کا بہت شکریہ اور ڈان کی ہی اینکر ہمارے ساتھ موجود ہیں امبر رحیم شمسی صاحبہ پہلے بی بی سی کے ساتھ متعلق تھی اسلامباد سٹوڈیو میں امبر آپ کو بھی خوشحام دیت سنہ یہ کیا کوئی سمجھ میں آرہا ہے جو سیاست کے اندر ہو رہا ہے ہم پہلے بات یہ ہوئی تھی کہ ہم بڑے گفشپ میں پروگرام کریں گے کوئی سکھیل اور کوئی واز اور کوئی تقریر نہیں کریں گے اس سمجھ میں آرہی ہے بات ایک چینل کے کسی آنکر رپورٹر نے کسی پروگرام میں کہہ دیا کہ میں از ای جنرلیسٹ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ لوگ ہیں اور ان کو ان کی لائن راپ کریں مجھے تو لگتا ہے بہت بیلنس رپورٹنگ ہو رہی ہے بہت بیلنس اس کی وجہ ہے کہ آپ ایک چینل پہ تصویر کا ایک رکھ تری سکتے ہیں دوسرے چینل پہ دوسرا رکھ دے سکتے ہیں بیلنس آپ خود قائم کر لیں اس سے زیادہ بیلنس رپورٹنگ دنیا میں کہیں اور ہے تو مثال دے دیں مجھے ترازو آپ خود بنا لیں پلڑے کے وہ ایک ایک آپ نے دیکھاؤ گا بینزویلا کے اندر جو ہیگو شاویز تھا تو اس میں دو ہزار دو کے اندر اورکسترٹ کیا سیاہی ای 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 امریکہ کے ریولوشن تو انہوں نے ایک ڈاکیمنٹری بنائی وہاں پہ ڈاکیمنٹری میکرز آلیڈی موجود تھے پیلیس کے اندر تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ ریولوشن ہے جو جو نوٹ بی ٹیلیوائز تو اس کے اندر یہی کیمرے کی ٹرکز دکھائی تھی تو آئی ہوپ کہ ہمارے کیمرہ ہم اتنے اتنے ماہر ہو گئے ہیں کہ کیمرے سے سنا کیمرے سے یہ ٹرکز کریں یا ابھی تھوڑا سا وقت باقی ہے ایک بریک لیتے ہیں اور بریک سے مختصر سے بریک کے واپس آتے ہیں پھر اسی کا چرچہ کرتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے یہ ٹی وی سکرینز پہ اتنا انتشار کیوں ہیں اور یہ انتشار کی وجہ کیا ہے ناظرین ویلکم بیک اور بات کر رہے ہیں اس وقت ہم سیاسی حلچل کی سیاسی اتھر پتل کی اور نواز شریف صاحب اپنا جو سیاسی سفر انہیں شروع انہیں شروع کیا دو دھاری تلوار پر جیسے سفر تھا ایک طرف اپنی سیاسی ساک کی بقا کے لیے دوسری طرف جو نیپ کے کیسز اب کھلیں گے اس پہ کیا سیاسی بند لگائیں گے اور یہ جو راستہ ہے ان کا اور جو اسلام آباد سے شروع ہوا تین روز قبل اور اب اپنے منطقی انجام لاہور تک پہنچ رہا ہے کیا یہ واقعی میں یہاں پر آرام پہ ختم ہوگا یا پھر ایک چھوٹے سے بریک کے بعد پھر یہ ایک نئے سفر کے لیے تیاری کریں گے اور ہمیں جو اطلاعات ہیں وہ یہی ہے کہ اس کے بعد وہ ملگیر مہم کا آغاز کرنے والے ہیں اپنے ہمدردی اور وکٹم کارڈ کو لے کے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ نائن صاحب یہ ہوئی ہے ہمارے ساتھ کراچی سٹوڈیو میں موجود ہیں وہ سبت اللہ خان صاحب سنا بچہ ساتھ صاحبہ اور اسلام آباد سٹوڈیو کے اندر امبر شمسی صاحبہ سنا مختصر اب یہ لہور کے اندر آگے ہیں لہور کے اندر اوکسیجن زیادہ ملے گی نواز شریف صاحب کو درخت تو بہت ہے آرائی ورنڈ میں کافی کٹ چکے بھی ہیں موسیق صاحب ملے گی ایسا تو نہیں ہے کہ نہیں ملے گی I think let's be practical اور جو بھی وہ کر رہے ہیں جو بھی ان کی سوچ سمجھ ان کو بتا رہی ہے اب صحیح مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ ترانسفرمیشن دیکھی ہے میں نے نواز شریف کو ترنگ انتو ان عمران خان which is the most disappointing which is the most disappointing this is interesting مجھے تو آپ لیکھیں نا کہ میں پی ملن پارٹی کو جس طرح میں دیکھتی ہوں I think they have the best people they've had پرویز رشید خواجہ آسف میں بہت سارے ایسے نامز آئیت تھا you know everybody ایک نامور لوگ ایک کریڈبلیٹی وارے لوگ جنہوں نے واقعی ڈنڈے واقعی کھائیں اور ان کو پتا ہے کیا ہوتا ہے you know you saw them kind of fizzle out you know and this new mariam aurangzeb because ایک بتمیزی کا level ہمیں چاہیے تھا I think you know in your in your spokesperson Talal, Talal Chaudhry, Dania Lazeez, Maida Hameed I mean وہ پرویز رشید صاحب جو ٹھہراو سے بولتے تھے اور اتنا اچھا بولتے تھے you know you saw everybody kind of kind of get away اور وہ سارا انہوں نے imitate کیا ہے اس politics کو جو کہ عمران خان صاحب نے جس کی بنیاد رکھی ہے that's a very interesting and intriguing point سانہ اسی point کو لے کے امبر شبشی کو شاملے گفتگو کرتے ہیں امبر آپ اتنے پروگرام کرتی ہیں داری باتیں اور سارے سیاستدانوں کو یہ بلاتی ہیں یہ جو ابھی سانہ جو point race کر رہی تھی کہ جو ایک طرح سے decline آیا ہے باتچیت کے سلیکے میں سیاسی گفتگو میں وہ آپ بھی محسوس کرتی ہیں جب آپ پروگرام کرتی ہیں پہلے تو میں کہوں گی کہ سانہ تو وہ بات کر رہی ہے جو چودری نصار نے بھی کی تھی کہ یہ نئے لوگ ہیں یہ سامنے آتے ہیں پیچھے میں کان میں کہتا رہتا ہوں میاں نواز شریف you are human you are human تو سانہ کے ساتھ میں اتفاق تو کرتی ہوں کہ یہ جو young politicians اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ راستے میں طلال شودری وغیرہ یہ سب کافی active بھی نظر آ رہے تھے کچھ تو ظاہر ہے کچھ منسٹر سے جو شامل نہیں ہوئے خاجہ آصف آج تھے تو ویسے صرف نواز شریف کی پولیٹکس میں چار سال میں کچھ تبدیلی نہیں آئی اس پورے سفر میں اب یہ جو اسلام بات سے شروع ہوا اور اب لاہور آج پہنچ رہا ہے یہاں بھی آپ دیکھیں کہ کس طرح کی نواز شریف کی confidence جو ہے I feel کہ زیادہ بڑھتی جاری ہے زیادہ وہ انقلاب کی آج باتیں بھی کر رہے تھے مرید کے میں تو یہ بھی تھوڑی سی تبدیلی جو ہے نواز شریف میں بھی خود بھی نظر آ رہی ہے بلکہ بہت سارے لوگا یہ بھی خیال تھا کہ یہ والے جو نواز شریف ہے جو اتنی زور و شور سے بات کر رہے تھے یہ گزشتہ چار سالوں میں کہاں تھے why is he suddenly awakened یہ جو point list کر رہے ہیں وسط اور سنا آپ سے دونوں سے ہی سوال یہ کروں گا یہ جو انقلاب کی بات کر رہے ہیں انقلاب کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو پروگرام دوں گا یہ ان کے آئیڈیا لردگان صاحب ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے سمیل کرتو جیسے یہ اردگان صاحب کی طرح آنے والے دنوں میں absolute power کی طرف کوئی سفر تیہ کرنا چاہتے ہیں اور اپنا جو غصہ ان کا جو ہے اس وقت judiciary پہ جو ہے ان کا غصہ اس سے اور اپنے کہتے ہیں کہ mandate جو ہے وہ has been stolen اور کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ نائنصافی ہوئی vote کا تقدس آگے ہمیں ایک ایسا بند باندے سیاسی بند جس سے نہ شبخون مارنے کی کسی کو اجازت ہو یا موقع ملے اور نہ mandate جو ہے وہ چوری ہو بقال ان کے دیکھیں کہا کیا سفر ان کا جا رہا ہے پہلے آپ سے پھر سنہ سے کہ اردگان صاحب کو idealize تو کرتے ہیں ان کی بیٹی کے شادی کے اندر witness بھی تھے دیکھیں idealize تو میں بھی شاروخ خان کو کرتا ہوں لیکن میں شاروخ خان تو نہیں دیکھیں یہ ساری جو چیزیں ہیں نا یہ جو ہے کہ انقلاب یہ نا پڑھنے کی برکتیں ہیں اگر آپ کتاب نہیں پڑھیں گے اور آپ کا علاقہ سٹیچر سے نہیں ہے یا پڑھے لکھے لوگوں سے بہت عرصے پہلے آپ کو یاد بھی نہیں ہوگا کہ کب اٹھے بیٹھے دے ساری سیاسی کلاس کی میں اس وقت بات کرتا ہوں یہ اس کے پھل ہیں کہ کچھ بھی جو موں میں آئے بول مسئلہ انقلاب تائر القادری سماجین انقلاب آج تیسری دفعہ انقلاب لانے کی چکر ہے عمران حال مسلسل دوہزار بارہ سے انقلاب لارہے ہیں نواز شریف اب انقلاب کا شوق پیدا ہوا ہے یہ جو ہے نا مزے مزے کی ٹرمنالوجی اور بغیر سیاک سیاکو سباک کے کہ جی اگر میرے گھر آج پانی نہ آیا تو میں اس کو یونائیٹڈ نیشن میں اور عالمی عدالت انصاف میں لے جاؤں یہ اس لیول کی مفتقو ہے اور یہ اپنا پڑھنے کے میں نے ارس کیا کہ وہ ہے مسئلہ انقلاب اس ملک میں پہلی بات ہے کہ انقلاب کبھی آئی نہیں سکتا اس لیے نہیں آسکتا کہ جہاں جہاں بھی انقلاب آئیں چائنہ ریشیا ایران کیوبا ویتنا وہاں کوئی چیز وہاں کے لوگوں میں کومن تھی نیشنیلیٹی یا ایتنیسٹی یا زبان یا کلچر یا مذہب ٹھیک ہے جہاں جہاں ملٹی ملٹائی ایتھنک سوسائیٹیز ہوتی ہیں ملٹائی فیت سوسائیٹیز ہوتی ہیں وہاں ایولوشن تو ہو سکتا ہے لیکن انقلاب نہیں آسکتا ورنہ پچھلے آٹھ ہزار سال میں ہندوستان میں انقلاب ایک دفعہ تو آئی چکا ہوتا انہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آرہی ایک میں انہوں لفظ چنگا لگ گیا انقلاب لیازہ میں انہوں استعمال کرنا ہے جیسے میرے دوستیں جب ڈرافٹ بنواتے تھے تو مجھ سے کہتے تھے یہ ڈرافٹ پڑھ کے سناوں میں پڑھ کے سناتا تھا کہنے لگے اس میں اگر دو تین جگہ تم ایونچولی وہی ڈال دو تو بڑا اچھا لگے گا تو یہ بہت ایونچولی ہے سلام میں بہت اچھا یہ انقلاب دبدیلی چینج مطلب یہ سارے جو لفظ ہیں مطلب یہ اب تو مطلب دے ساونڈ آپ دے ساونڈ انقلاب لانے کے لئے آپ کو انقلابی ہونا پڑھتا انقلابی باتوں سے انقلاب نہیں آتا نواز شریف صاحب سے جب میں ملی تھی ورنہی کیم باک and this is free election اور مجھے یاد ہے کہ انہوں نے جو گفتگو کی اور ان کی جو سٹوریز ہیں جو کہ ظاہر ایم ٹی وی پر نہیں بتاتے پر مجھے وہ پرسنل ہی مجھے لگتا تھا کہ he had it in him you know he was once bitten twice bitten he knew مطلب وہ ایک تنہ سے انجینئر بھی کر چکے تھے ہم مارشل لو ایک ترہا سے بچے بھی تھے ایک ترہا سے اس سے متاثر بھی ہوئے تھے if he couldn't have preempted this یہ جو آپ تھاٹے مارتا و سمندر لوگوں کا بلا رہے ہیں اور یہ شو آف سٹرنگز کر رہے ہیں یہ تھے ان کے ساتھ آرمی چیف کے ساتھ کمرے میں بیٹھے تھے اور اس وقت آپ جو انقلابی باتیں کر رہے ہیں آپ مجھے بتا دیں اس وقت چودری نسار کیا کر رہے ہیں چودری نسار جو ہے اس وقت شہباز شریف کیا کر رہے ہیں تو آپ جانتے ہیں ویلنگ 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 بہائنڈ سینز اور آپ جانتے ہیں کہ ہم یہاں پہ لوگوں کا تھاٹو مارتا سمندر اور میرے ساتھ اور آپ ایک ڈیل کر رہے ہیں آپ ڈیل کر کے جاتے ہیں آپ ڈیل کر کے آتے ہیں اور یہ لوگوں کو آپ بلا وجہ میں دھوب میں لے آتے ہیں آپ پھر بارہ سال کے بچے مرے جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں یہ ہے مارٹر آف انقلاب خیال ہے تائر القادری صاحب آئے ہیں اور وہ بھی اب پنجاب کے اندر خیمے گھڑیں گے اور وہ آتے بھی ایسے موقع پر ہم تو ان سے کہتے ہیں کہ بھائی جی سولہ آگست کو پھر وہ اپنا دھرنا سٹ ان پھر کرنے جا رہے ہیں میرے خیال میں تائر القادری اتنی بار ڈسکرڈٹ ہو چکے ہیں کہ ان کو اب سنجید کی سے لینا تھوڑا سا مشکل ہو گیا ہے پاکستان طریقہ انصاف پہلے انہوں نے سیاسی قزن کا پھر ساتھ الیدگی ہو گئی کچھ ناراضگیاں ہو گئیں پھر دوبارہ اب ساتھ نظر آ رہے کیونکہ ان کو لگ رہی ہے the iron is hot تو وہ تب ہی موقع پرستے وہ پہنچ جاتے ہیں جب موقع ان کو لگتا ہے اچھا ہے کس کے کہنے پہ پہنچتے ہیں یہ ظاہر ہے سپیکیولیشن ہی ہو سکتی ہے ہم واضح طور پر تو نہیں کہہ سکتے بٹ سیزنل پولیٹیشن ہے وہ تو اچھا واپس میں اس طرح نہیں آوں گا کہ واپس وسط سنا آپ یا وسط جو بھی اس میں ایک کرسکے یہ جو انقلاب کی بات کریں پنجاب کے اندر انقلاب تو برپا کر سکتے پنجاب میں کبھی انقلاب آئے سے آشتا نہیں کبھی نہیں آئے تو کیا ہرچ کیا ہے ایک نئی نئی ایک وہ کریں گے نا دیکھیں on a very serious note بازار میں تھوڑی ملتا ہے نہیں on a serious note یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں نوازشری صاحب یہ سمجھ رہے ہیں کہ یا ایسا مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ establishment اور پنجاب کے ایک particular جو کلاس ہے اس کے درمیان کہیں نہ کہیں رفٹ ہے اگر رفٹ ہوگی تو بہت بڑا سیاسی چینج آسکتی ہے ایسا بیسی ہی بات رفٹ ہوتی ہے دو کیمپوں کے درمیان پنجاب ہسٹوریکلی ایک پرگمیٹک سوگا ہے عملیت پسند سوگا ہے آئیڈیلائز نہیں کرتا لیکن ایک conflict تو بن رہا ہے جیسے for example free trade with india regional peace جو جس میں نوازشری پیٹا کی سمجھتا ہے نو نو آئیڈیلائز ہم شاہیڈ ہم شاہیڈ ہم شاہیڈ ہم شاہیڈ اسٹیبلشمنٹ کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کر نہیں ہوتا کہ پرویج الہی اور ایس پنجاب کے چیف منسٹر کی ٹریکٹر پر تصویریں نواز وقت کے فرنٹ پیج پر چھپی ایک طرح سے ٹریڈر انڈسٹرلسٹ سوری میں آپ بولیے اویس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ پاکستان ستر سال کا ہو گیا نا اگر اس کو آدھا دہ تقصیب کر لیں پیتیس سال جو شروع پاکستان کے تھے اس میں جو انڈیا کو گالی نہیں دیتا تھا غدار نہیں کہتا تھا تو لوگ سمجھتے تھے کہ یار کوئی گڑڑڑ ہے اس کے ساتھ ستر کا الیکشن میں بھی ہزار سال جنگ لڑیں گے یہ وہ فلانہ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آج یہ صورت ہے کہ مذہبی جماعتیں وہ سب سے بڑی علم بردار تھی انڈیا سینٹر اردو پریس جہاں بھی جب بھی فساد ہوتا تھا وہاں مسلم کچھ فساد یہ ساری ترمینالوجی اب نظر نہیں آتی صرف پنجاب چینج نہیں ہوا ہے دنیا کے ساتھ باقی پاکستان کی نفسیات بھی چینج ہوئی انڈیا ہاں ٹھیک ہے کہ ایک زمانے تک کراچی اور پنجاب کا مسئلہ تھا اور اس کی سائکلوجیکل وجوہ تھی سب زیادہ ریفیو جیز وہاں آئے تھے لٹ پٹ کے لیکن گلوچستان کا یا خیبر پختونخا کا تو کبھی بھی ہندوستان مسئلہ نہیں رہا ہاں وہ تجاری پتہ نہیں رہا اچھا اب پنجاب جب میں نے کہا نا پرگمیٹک اپروچ ہے جب تک یہ سوٹ کر رہا تھا کہ دشمنی ہے اور ہمیں جو ہے فیڈریشن جس میں اب فیزیبل ہے ٹریڈ اور یہ بات بری نہیں ہے بدلے میں حالات میں یہ بالکل اچھی بات ہے کہ اسی طرح سوچنا چاہیے باقی جو قوت ہیں مثلا جیسے آپ آرمی کی بات کر رہے ہو کہ آپ کا اشارہ اسٹیبلشمنٹ نہ زاری بات ہے دیکھو تیڈیشنلی جتنی بھی دنیا کی اسٹیبلشمنٹس ہوتی ہیں نا وہ کنزر بیٹیوز ہوتی ہیں نا فیر اینا انہیں آتے آتے نئی ریالیٹیز کو حضم کرتے کرتے وقت لگتا ہے تو اب جو فوج جو ہے اس میں کمز اتنی فلیکسیبلیٹی تو آئی ہے نا کہ پہلے آپ انڈیا کے ساتھ بات بھی کرنے کی بات کرتے تھے تو آپ بریکٹ میں آ جاتے تھے لیکن اب آپ ٹیوی پہ بیٹھ کے یہ بات کر سکتے ہیں صحیح وہ چیز تو زہری بات ہے لیکن یہ بہت سلو پیس میں چینج آتی ہے اسٹیبلشمنٹ میں ڈی ای ڈی ای ڈی ای چینج ہو رہا ہے لیکن جو ایک آپ آپ جو پچھلے اس میں بات کر رہے تھے کہ کہیں نہ کہیں پیچھے جو ڈیل کرنے کے لیے اور دو آپ نے دیئے جو ظاہری بات ہے کہ بریج کا کردار ادا کر رہے تھے چودن نسار اور شہباز شریف ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ بات کہیں نہ کہیں پیچھے ایک رکھا ہوا ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک رفٹ ہے اس وقت پی ایم ایل این یا صرف نواز شریف صاحب یا پوری پارٹی کے ساتھ ایک رفٹ لگ رہی ہے ہمیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں مجھے لگتا ہے کہ دیکھیں یہ بہت ہمیں ماننا پڑے گا ہم ستر سال سے یہ چیز کو آگیو بھی کر رہے ہیں اس کے خلاف آواز بھی اٹھا رہے ہیں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کنٹرول کنٹرول کرتی ہے اور یہ کرتی ہے it is the truth you know i mean there is no there is no two things about it and اس میں کوئی اس میں اب کوئی برائی نہیں ہے اب آپ یہ کر سکتے ہیں کہ you can get into a force of force of power and force of strength اچھا یا میں بتاتا ہوں تمہیں آپ ایک فیرون بن کے بھی ان کو ڈیل کر سکتے ہیں آپ اس کو طریقے سے بھی ڈیل کر سکتے ہیں ہمارے ہاں جو فیرونیت ہے اور پی ایم ایل این میں یہ بہت زیادہ ہے اور نواز شریف صاحب کے اندر ہے یہ ہے ایک ایرگنس جو ہے وہ نہیں حضم کر پاتے کیونکہ you are fighting ایرگنس with ایرگنس and that fight is not it's not you're not going to win you cannot win this fight اور میں کہہ رہی ہوں آپ کہہ رہے آپ کو یہاں پہ کوئی دھنہ ہو جائے تو فوج کو بلالو سلاب آجائے تو فوج کو بلالو ایکسینٹ ہو جائے تو فوج کو بلالو فلانچہ اگر کچھ ہو جائے تو فوج کو بلالو آپ نے ان کو importance دی ہے آپ نے اپنے institutions کو اپنی چیزوں کو نہیں کیا ہے آپ نے جمہوریت کو خود کمزور کیا جمہوریت کو military establishment نے کمزور نہیں کیا مستقل بنیادوں پر آپ نے مستقل آپ کنسیڈ کرتے ہیں what have you people done for democracy اور وہ جو سلیم صاحبی صاحب کا ایک favorite لفظ ہے مجھے بڑا اچھا لگتا ہے مقافات عمل مقافات عمل this is karma you've done this to others others have done it to you and it's come come full circle اس میں کوئی بھی نہیں جیت رہا اور اس میں صرف ملک کھار رہا ہے اور اس میں یہ بی ایم ایل این کی ہار نہیں ہے یہ اس ملک کی ہار اور یہ جمہوری اور پورے جمہوری اس کے آپ کو سسٹم کی انہوں نے ڈیریل کیا ہے بیکنس کبھی جمہوری عمل کو فوج نہیں توڑتی جب تک ایک سٹروم چیز وجود میں نہیں ہے تو اس کو کوئی بھی توڑ سکتا ہے امبر امبر یہ بتائیے جس طرح جمہوری عمل کو دھجکے کی بات کر رہے ہیں اور پورا ایک جو سیٹ بیک ہے اس پورے دوران اس میں ابھی جو سینٹ کے چیئرمن رضا ربانی صاحب کا ایک فارمولا ہے کہ جی عدلیہ اور ملٹری کی قیادت کو اور جو ڈیموکرٹک فورچز ہیں ان کے لیڈرز کو ہم ایک جگہ پہ ڈیالوگ جو ہے وہ اس کے بارے میں کیا اسلام آباد میں کیا بازگشت ہے کچھ لگ رہا ہے پریکٹیکل لگ رہا ہے کیوں کہ رضا ربانی صاحب بچارے بہت کوشش کرتے رہتے ہیں بلاتے رہتے ہیں کچھ لوگ آتے ہیں کچھ لوگ نہیں ہیں میں خیال میں یہ قدم تو بہت اچھا ہے اور انٹرسنگ بات یہ ہے کہ رضا ربانی جو کہہ رہے ہیں جو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پیپلز پارٹی میں بھی اس پہ ایک ڈیفرنس اپنین کچھ نظر آ رہا ہے کیونکہ they want to distance themselves from نواز شریف ان کو بہت بار friendly opposition کہا جا چکا ہے اور یہ تھوڑی سی align کرتی ہے جو نواز شریف نے کچھ باتیں جو کہیں ان کا طریقہ اور ہے رضا ربانی جو ہیں وہ اور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن جب تک پی ایم ایل این پی ٹی آئی بائے کرتے ہیں اس کے علاوہ military establishment judiciary شامل ہوتی اس پروسس میں تو پھر تو مشکل لگ رہا ہے کہ کچھ اس سے مصبت نکل سکتا ہے دوسرا میں ایک چیز اور کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ پاکستان ملون کے لیڈرز یا رہنماؤں سے بات کریں ان سے بات کریں تو ایک امید ابھی بھی ہے کہ کچھ ڈیل کے ذریعے نواز شریف واپس آ سکتے ہو وہ بار بار کہتے ہیں کہ پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے ممکن ہے سو دیر آر سم ہو پس کہ ہی مائٹ کم ٹو پار ایون اف اگر نواز شریف یہ کہتے نہیں کہ مجھے اقدار کا شوق نہیں ہے ایسا نہیں ہے دیر ایز سم ہو پس سمتھنگ اس کوکنگ ایسا نہی ہے وہ ست کیا کوکنگ ہو رہی ہوگی درسیت سے ہے یہ رضا ربانی والی جو تجویر ہے آئیڈیالی تو بہت اچھی ہے لیکن انسٹیٹیشنل ڈیالاگ کی اور کونسٹیٹیشنل ڈیالاگ کی پھر اس کا مطلب ہے کہ جوڈیشری اپنا میں دیکھ رہا ہوں ایک ٹیبل ہے جس پہ تین لوگ بیٹھے میں فوج کا ایک نمائندہ جوڈیشری کا ایک نمائندہ اور ایک پارلیمنٹ کا نمائندہ یہ مجھے تصویر بنتی نظر نہیں آرہی اس لیے کہ کیسے کہ وہ ریکنائز کریں گے تینوں ایک تو پہلے تینوں ریکنائز کریں کہ ہاں کوئی پرابلم ہے اگر دو فریق کہتے ہیں نہیں کوئی پرابلم نہیں ہے آپ اپنے دائرے میں رہ کے کام کریں ایشو کیا ہے تو پھر یہ مینیجیبل نہیں ہے لیکن سننے میں بڑا اچھا لگتا ہے کہ اس طرح کا ڈیالاگ ہونا چاہیے بسے اس طرح کا ڈیالاگ ہونا کیوں ایڈ کر سکتا ہے وہ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ایک ڈیفیکٹو پوزیشن جو ہے وہ جیلی لیجیٹمائز ہو سکتی ہے کہ جیلی تین فریق ہیں اس ملک میں اگر یہ تاثر بھی کتنا خراب ہے کہ تین فریق ہیں اس میں میڈیا بھی ہے اس میں جو اس میں جو ٹسل چل رہی ہے ٹک آف وار چل رہی ہے اس کے اندر تو انفورچنڈی بہت سارے پلیئرز آگئے ہیں اور وہ انتشار کا ایک ہمیں ریفلیکٹ کر رہا ہے اور ہمیں اس سے شائبہ ہو رہا ہے کہ کوئی بہت بڑا تصادم ہے کسی طرح اگر ٹکر ختم ہو جائے سکرین سے میرے حالے پاکستان کے حل ہو سنہ سے ٹکر کا مسئلہ ہے سنہ ٹکر کا جو اس وقت جو ایگو کا آپ بات کر رہی تھی کہ ایگو کا بھی ٹکراؤ ہے سعید نواز شریف صاحب واپس ہم لے کر آتے ہیں پروگرام ایگو کا ٹکراؤ زیادہ ہے یا دیر آر پرابلمز اس سے کہیں زیادہ گہرے مسائل نظر آ رہے ہیں مسائل بہت زیادہ ہیں اور ہمیں بھی پتا ہے مطلب یہاں پہ جس طرح پراؤگریس ہو رہی تھی سی پیک ہے سب چیزیں ہیں کہنے کا مقصد ہے کہ آپ ایک یوں آئی کن پینٹ یا پکچر جہاں پر آپ کو لگے کہ ہاں آپ کو یہ جو سیریوسنس تھی اس کو اس نے نہیں لیا I'm just saying کہ کہیں نا کہیں جھول رہ گیا ابھی بھی ہم Tahirul Qadri کو nobody wants to take him seriously لیکن ان کی جو allegations ہیں and if they go full fault مطلبہ سہی اور اکیری ہوں کہ وہ it's very very grave consequences so آپ Tahirul Qadri کو seriously مات لیجیے ہم نے امران خان کو بھی seriously نہیں لیا کہ ہم نکال دیں گے ہم یہ کرلیں گے لیکن perceverance ہم نے تو ٹرنک کو ہم نکال دیں گے ہم نکال دیں گے but I'm just saying you know but these things have very very grave consequences اور ان کو ابھی بھی seriously لے اور I think جو بھی ان کو advise کریں جو بھی advisory board اس وقت قائم ہے I don't know کون ہے لیکن you know they are not thinking they are playing the victim they are also thinking they are victim and they are trying to fight this with a totally different weapon جس سے یہ لڑائی نہیں جیتی جا سکتی اور نہ یہ لڑائی سے لڑنی چاہیے میاں صاحب جو ہیں ان کے advisor جو ہیں کی family ہی ہے ارمان خان کا advisor وہ ہے آئینا وہ اس کے سامنے کھڑا ہوگی اس سے مشورہ کرتے ہیں اور جو وہ کہتا ہے پھر اس کے حساب سے کرتے ہیں اور Tahirul Qadri چونکہ seasonal آدمی ہے عام اور Tahirul Qadri ایک ساتھ آتے ہیں اس میں اور وہ کہتے ہیں وہ model town اور میں کر دوں گا یہ فلانا اور پھر نگل لیتے ہیں اور پھر اگلے سال وہ آتے ہیں یہ بالکل ایسا ہے کہ کوئی اپنی زمینوں کا جیسے کرایاں نہیں لینے آتا ہے بڑا سا جاگی اس طرح توہین مقصود نہیں ہے لیکن مجھے اس طرح کی تصورات میرے ذہن میں آتے ہیں نہیں لیکن کینیڈا سے کیوں بھائی وہ چیچا وطنی میں بیٹھ کیوں نہیں ہو سکتا ابھی تک انہوں نے وہ قبول نہیں کی دعوت وہ وہیں پہ آتے ہیں وہیں سے آتے ہیں آم کے سیاست کے بارے میں یہ ریومرز پرانی ابھی تک بازگشت میں ہیں اسلام آباد کے اندر یا کوئی نئی ریومرز آئی ہیں نئی ریومرز کس حوالے سے کسی بھی حوالے بات کر لیں دیکھیں آپ کو معلوم ہے آپ لوگ سب اسلام آباد آ چکے رہے چکہ یہاں تو ایک ریومر ہوتا ہے چلتا رہتا ہے آج کل تو یہی ہے کہ نیاب ریفرنسز کی بات ہو رہی ہے یہ بات ہو رہی ہے کہ جب یہ وولیوم ٹین کھلے گا جی آئی ٹی کا تو اس میں نواز شریف کے انڈیا اور اسرائیل کے ساتھ جتنے بھی تعلق آتے وہ سب کھل کے سامنے آ جائیں گے تو ان کے لئے تو رسوائی ہی رسوائی آگے ہے یہ باتیں نہ کریں دسویں جلد کی یہ بڑی لبی باتیں ہیں نسٹر جاوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم سب کا سلام قبول کیجئے نسٹر جاوی صاحب سنہ بچہ وسیت امبر شمسی اور ہمارا جناب علی حضور ہماری یہ جو سیاسی جو حل چل ہے یا اس کو سیاسی طوفان کہیں یہ تھمنے کا نام لے رہی ہے کہیں پہ آپ دیکھ اکتوبر جو ہے نا جب ہم سکول میں پڑھتے تھے تو قومی تاتیل ہوا گرتی تھی اور اس کو یوم انقلاب بہا جاتا تھا کیونکہ اس تاریخ تو فیل مارشل ایو خان نے اس ملک میں انقلاب لے آئے تھے تو اس کو لوگ کچھ اس طرح دے رہے ہیں کہ جیسے وہ خود کوئی تحریک وغیرہ چلانے مالے ہیں میرا اپنا خیال ہے کہ موصوف نے یہ جو سارا شو کیا ہے اس کا بنیادی مقتد شاہد خاکان نباسی کو طاقتور کرنا ہے اور اس کے ذریعے رزسٹ کرنا ہے جو کچھ آئندہ ہونے جا رہا ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ تو میرا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں ہم ایگزیکٹیو میں اور دوسرے اداروں میں ہم تینشنز کو بڑھتا ہوا دی گے اور کم ہوتا ہوا نہیں دی گے اور نسر جاوی صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ یہ جو جو جوڈیشری کو حدہ بنا رہے ہیں تو یہ ادارے جی کہ وہ ہمارے لاہور کی گلیوں میں مہیا ایک بات بہت عام کی جاتی ہے کہ ایک نوجوان بیوہ جو ہوتی ہے وہ اپنا رنڈے پا جو ہے وہ کسی کونے میں بیٹھ تر پیجاری تنہائی میں کارٹنے کو تیار ہوتی ہے لیکن محلے کے انترے منڈے نہیں رنے دیتے یہ جو آواز چھوکرے ہوتے ہیں تو ہمارے ہاں بہت سارے لوگ سر ان کا دھندا ہی پیٹشنوں پر چلتا ہے اور اب یہ ایسی پیٹشنیں فائل ہوں گی کہ جیسے جماعت کے بانی رانوی جو ہیں ان کا ایک زمانے میں اتاریسی خطاب ہوا کرتے تھے پانچ پانچ گھنٹے کے ان پر پابندی لگائی گئی ہائی کورٹ کے خکم کے ذریعے کہ وہ قومی سالمیت وغیرہ کے خلاف باتیں کرتے ہیں تو اس طرح کا مسلسل کوشش رہے گی کہ کسی نہ کسی طرح کورٹ کی طرف سے یہ ایسلہ ضرور آ جائے کہ کام افتا میاست کی جو تقریر تو میرا خیال ہے کہ یہ دنائل تو کم میں ہوتا ہوا ضرور دیکھ رہا ہوں بہت شکریہ انسل جاوی صاحب اور انہوں نے کہ انقلاب کا تو بتا دیا دوسرا جو انہوں نے کہا کہ شاید خان عباسی صاحب کو زیادہ سٹرنسل کریں گے آنے والے دنوں کے اندر اور اسی سے وہ لڑائی لڑیں گے جو آنے والے دنوں کے اندر اور جو ان کی باتوں سے لگا وہ لگا کہ یہ کہیں نہ کہیں کسی گوشے میں جا کے تو جاتی عمرہ اتنا چھوٹا تو نہیں ہے کوئی کٹھریہ تو ہے نہیں ہے بھئی اتنا چھوٹا تو نہیں کہ وہاں پہ جا کے کوئی گوشہ نشینی اختیار کر لیں گے نواز شریف صاحب پھر اتنا بوجھ لاد دو کہ وہ سی بھی نہ کر سکے تو وہ بوجھ لاد دنے کا بندوبست بھی ہے کہ وہ یہ نا کہ آپ بازوں مرونہ شروع کرتے ہیں ہاں بھئی کیا تھا نہیں کیا تھا نہیں کیا تھا نہیں کیا اسی 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 کے ساتھ ناظرین ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا بریک اور ہیڈلائنز کے بعد پھر حاضر ہوں گے سترلہ صاحب سانہ بچہ صاحب ہم ایسا کراچی سٹوڈیو میں امبر شمسی جو ہیں اسلام آباد سٹوڈیو میں چرچہ جاری رکھیں گے اس سیاسی گپ شپ کا اور سیاسی حل چل کا کہ یہ کس رخ بیٹھ رہی ہے آنے دنوں موسیقی